مافیہ برجیس سنگھ کے نام سے روٹ ویج ڈرائیور کو دھی دھم کی کہا یہ بس اس وقت نہیں چلے گی جی ہاں یہ ویڈیو اب سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہو رہا ہے آپ کو بتا دے کہ گھٹنا ہے سون بھدر جلے کی جہاں ایک طرف اتر پردیش میں یوگی سرکار مافیاؤں پر لگام کسنے کی ترہ ترہ کی کاروائی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کبھی بلڈوزر کاروائی ہو رہی ہے تو کبھی مافیاؤں پر شکنجہ کرنے کے تمام دعوے کیا جا رہے ہیں لیکن دوسری طرف مافیاؤں کے حوصلے اب بھی بلند دکھائی دے رہے ہیں تاجہ ماملہ اتر پردیش کے سون بھدر جلے کا ہے جہاں اتر پردیش روڈ ویج پریوہن کے ایک ڈرائیبر کو وانہ رسی کے پورو ایمیل سی اور مافیا بریجے سنگھ کے نام سے دھمکی بلی ہے دھمکی میں ڈرائیبر سے کہا ہے کہ وانہ رسی سے اوبارہ کے بیچ سبح پانچ بجے سے دوپہر ایک بجے تک بس نہیں چلے گی جہاں ڈرائیبر کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ اتر پردیش پریوہن نگم کی بس سبح پانچ بجے سے دن میں ایک بجے تک نہیں چلنی چاہیے آپ کو بتا دے کہ سون بھدر میں اتر پردیش راج سڑک پریوہن نگم کی انواندیت بس کے چالک اور پریچالک کو مافیا بریجوے سنگھ کے گرگو نے یہ دھمکی دی ہے دھمکی دینے والا نیجی پرائیوٹ بس کا سجالک ہے جس کا ویڈیو بھی اب سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ یوپی روڈ بیچ کی بس کے ڈرائیبر کے مطابق وہ وانہ رسی سے اوبارہ کے بیچ بس چلاتے ہیں اوبارہ میں نیجی بس کے سجالک وہ ان کے لوگ بریجوے سنگھ کی بس کے صبح پانچ بجے سے ایک بجے تک چلنے کے بیچ بس نہیں چلانے کی دھمکی دے رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ بریجوے سنگھ کی بس ہے اور اس کے آگے یا پیچھے کوئی بھی روڈ بیچ کی بس نہیں چلے گی روڈ بیچ کے ڈرائیبر نے کہا ہے اس دھمکی کی سوچنا ہم نے موٹر مالک اور ادھکاریوں کو بھی دینی ہے وہیں اس بارے میں جب سون بھدر ڈیپو کے انچارج سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ دھمکی کی جانکاری انہیں میڈیا کے جریہ لگی ہے اس بارے میں وہ اپنے بڑے ادھکاریوں سے بات کریں گے جس کے بعد نردیش ملنے پر سمندت معاملے میں اچھت کاربائی کی جائے گی اور ساتھ ہی ایف آئی آر بھی درج کی جائے گی آپ کو بتا دیں کہ پیڑیت یوپی روڈ بیچ کے ڈرائیبر ارون کبار پانڈے نے کہا کہ ان کی بس وانہ رسی سے اوبرہ کی بھی چلتی ہے اوبرہ میں نیجی بس کے سنچالک نے انہیں دھمکی دی ہے اس نے خود کو بریجویس سنگھ کا گھرگا بتایا ہے اس کا کہنا ہے کہ وہ جس بس کو چلا آتا ہے وہ مافیا بریجویس سنگھ کی ہے اس لیے اس کے آگے یا پیچھے کوئی روڈ بیچ کی بس نہیں چلنی چاہیے انہوں نے ہمیں صبح پانچ بجے سے دوپہر ایک بجے تک بس نہیں چلانے کی دھمکی دی ہے یہ بات جو ہے وہ پیڑی ڈرائیبر ارون کمار پانڈے نے کہی ہے اس معاملے میں سون بدر پولیس ادھکشک ڈاکٹر ایس یسویر نے بتایا اس معاملے میں سون بدر پولیس ادھکشک ڈاکٹر یسویر سنگھ نے بتایا کہ وائرل ویڈیو کے بارے میں سنگیان میں معاملہ آیا ہے اور اس میں کسی کا نام لے کر کسی کو دھمکی دی جا رہی ہے تو اس کی پڑھتال ضرور کی جائے گی اگر روڈ ویج کے ادھکاری کرمجاری تھانے میں کوئی تحریر دیتے ہیں تو اس پر جلدکاروائی ہوگی ویڈیو کا بھی ستیپن کیا جائے گا یہ ویڈیو کب کا ہے اسی جلے کا ہے یا ان یا دوسرے جلے کا اگر ستیپایا گیا تو اس کے خلاب ضرور کاروائی کی جائے گی تو یہ بڑی خبر جو ہے سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ بریجیس سنگھ کے نام سے دھمکی دیے جانے کی یہ خبر جو ہے اب کہیں نہ کہیں چرچہ بٹورتی ہوئی نظر آ رہی ہے پھر حال کے لیے اس خبر میں اتنا ہی باکہ خبروں کے لیے بنے رہی ہے ہمارے ساتھ دیکھتے رہی ہے ہمارے چینل کو کیونکہ یہ خبروں کا سلسلہ چلتا رہتا ہے